اسلام علیکم علم اقبال اوپن جنورسٹی کی ورکشاپ کل سے پھر سٹارٹ ہونے جاری ہیں آج کی اس سیڈیو میں ہم ورکشاپ کا آن لین شدول چیک کرنے کا طریقہ نمبر دو پہ ہم جو ہے یہاں پر اپنی ورکشاپ کا کمپلیٹ پی ڈی ایف جو ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا سیکھیں گے تیسرے نمبر پہ اگر آپ کی ورکشاپ شدول ہو چکی اور آپ کو یوزرائیڈی پاسورٹ کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ بھی آج کی سیڈیو میں ہم حل کریں گے اور فورٹ میں ہم ورکشاپ لگانے کا مکمل طریقہ کار سیکھیں گے اس میں سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ آج کی سیڈیو کو مس مت کیجئے گا کمپلیٹ دیکھے گا چلے جی بناٹ ایویسٹ کی ورکشاپ کو شروع کر لیتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ علم اقبال اوپن جنورسٹی کی ورکشاپ 18 دسمبر سے سٹارٹ ہوئی تھی 23 دسمبر کو پہلا بیچ جو ہے وہ انڈ ہو چکے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس پیڈی ایف میں تو پہلا جو یہاں پہ بیچ تھا وہ 18 دسمبر سے سٹارٹ ہوا تھا 23 دسمبر کو انڈ ہوئے اور 23 دسمبر کو لاسٹ پہ جو ہے ان کا ایک قوز بھی تھا وہ ہو چکے اب دوسری جو یہاں پہ بیچ ہے دوسرا جو بیچ ہے وہ کل سے جو ہے شروع ہو چکے 26 دسمبر سے آپ کی ورکشاپ سٹارٹ ہوں گی اور فرسٹ جنوری تک جو ہے آپ کا یہ دوسرا بیچ کلیر ہوگا یاد رکھیں گا ہر کوٹ کی 6 ورکشاپ ہوتی ہیں اور لاسٹ میں ایک قوز ہوتے ورکشاپ کے دس نمبر ہوتے ہیں بیس نمبر جو ہیں وہ آپ کی اسائمنٹس کے ہوتے ہیں اور پچاس نمبر جو ہیں وہ آپ کی جو آبکہ فائنل اقزام ہوتا ہے اس کے ہوتے ہیں یہ آپ کو کلیر ہو گیا اس لئے آپ آپ اپنی ورکشاپ مست لگایا کریں اور آپ اپنا قوز لازمی حال کروائے کریں اگر اپا اپنے اسائے والو نہیں کرسکتے تو اب ہمارے ساتھ واپتہ کر سکتے ہیں آپ کا قوز کا مسئلہ ہے آپ کے جو ہے اسائیمنٹ کا مسئلہ ہے آپ کی ورکشاپ کا مسئلہ ہے تو اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں ویٹس ایپ کے اوپر آپ کے سارے پرابلم حال ہو جائیں گے آپ کے قوز بھی ہم سال کریں گے آپ کی ورکشاپ بھی ہم لگائیں گے آپ کے اسائیمنٹ بھی ہم کریں گے جسٹ آپ پیپر دیں گے سب کچھ آپ اس نمبر کے اوپر جو ہے رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اب آئے میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنی ورکشاپ کا شوڑول آن لائنچ چیک اسے کریں گے پھر آپ جو یہاں پر یوزر ایڈی پاسورٹ کا مسئلہ ہے وہ کیسے حال ہوگا ساری ڈیٹیل جانتے ہیں آج کے سیڈیو میں سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل اکن کو پریس کر کر لگو پر لازمی سے کلک کر لیں تاکہ اللہ مقبال اپن یونسٹی کے آنے والی اتمام طرح نیز اپڈیٹ آپ کو ملتی ہے آپ سے کوئی اپ ڈیٹ میس نہ ہو ٹھیک ہو گئے جی اب آئیں سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس ویب سیٹ کے اوپر آ جانے جی یہاں پہ گوگل کے اوپر نئے پیج کے اوپر ہم آتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل کو اپن کر لیں نیٹ کو آن کر لیں یہاں پر لکھ لیں اے آئی او یو ایسٹی یو ڈی وائی ٹھیک ہے یہ جیسی آپ لکھیں گے فرسٹ پہ آپ کے پاس جو ویب سیٹ آئی گی اس کو آپ آپ نے اوپن کر لینے یہاں تک کلیر ہے بھائی آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانے جی نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ نوٹس بورڈ لگا ہوگا یہ نوٹس بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نوٹس بورڈ ٹھیک ہے کوئی بھی یہاں پہ نیو اپ ڈیٹ آتی ہے ہم یہاں پہ نوٹس بورڈ میں لگا لیتے ہیں اب یہاں پہ نیچے آپ نے آنے یہاں پہ یہ دیکھیں فی کنسیشن لکھا ہوا ویلی مس اکانٹ لکھا ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ورکشاپ شیڑول لگا ہوئے نظر آ رہے آپ کو اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینے ورکشاپ شیڑول کے اوپر یہ آپ کو کلیر ہوگا ہے بھائی آپ نے یہاں پہ کلک کر لیا تو بھائی آپ ڈیریکلی اس پیچ کے اوپر لین کر جائیں گے یہاں پہ آ جائیں گے اب یہاں پہ دو اپشنہ آپ کے پاس ایک تو یہ کہ بھائی آپ یہاں پہ اوپر جو ہے کلک کرنے آن لائن کون سا کوڑ ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا بچ لکھا ہوئے اور اس کی ورکشاپ کب سے سٹارٹ ہونے جاری ہیں آپ یہ والا جوہے ڈاؤنڈوڈ کرنے اس میں دیکھ لیں اس میں آپ کی ورکشاپ شیڈول جوہے ہوئی ہیں یہ نہیں ہوئی اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کہہ کرنے جی یہاں پہ بیک آ جانے ٹھیک ہے اب یہ جو اوپر والا آپشن ہے آن لائن ورکشاپ شیڈول اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے ہیں اب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو کمپلیٹ جو ہے آپ کا شیڑول مل جائے گا میں نے اس کے اوپر کلک کیا اب یہاں پر میں اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھوں گا پرانے سٹوڈنٹ اپنے ریجسٹریشن آئی ڈی لکھیں گے نیو سٹوڈنٹ اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھیں گے اور سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے چلے میں لکھتا ہوں جی تو یہاں پر میں نے سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھیا اب جو ہے میں نے سبمیٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے چلے میں سبمیٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں جی تو سبمیٹ کے اوپر جیسی کلک کریں گے ورکشاپ ڈیٹیل آ جائے گی آپ کی کتنی ورکشاپ ہو چکی ہیں کتنی بقائیں ٹھیک ہے دیکھیں اٹھانہ دسمبر سے جو ہے اس سٹوڈن کی ورکشاپ سٹارٹ ہوئی تھی اور یہاں پہ یہ جو ہے تیس دسمبر پہ ختم ہوئی ہے اور اب پھر سے یہاں پہ دیکھیں ایک اور سکرول سکرول ڈاؤن ہے یہ آپ کے پاس یہاں سے سکرول ڈاؤن کریں یہاں پہ دیکھیں جی چھبیس دسمبر سے اس سٹوڈن کی پھر سے ورکشاپ شروع ہونے جاری ہیں کوڈ آپ کا یہاں پہ لکھا ہوتا ہے آپ کا کس کوڈ کی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھاسی تیرہ کا ایک کوڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چھبیس دسمبر کو جو ہے یہ پانچ بچ کر چالیس منٹ پہ یہ ورکشاپ شروع ہوگی اور سات بچ کر چالیس پہ ختم ہوگی یہ آپ کو کلیر ہو گیا دن میں دو ورکشاپ بھی ہو سکتی ہیں ٹائم چینج ہو سکتے ہیں پھر ستائیس کو اٹھائیس کو اٹھائیس کو تیس کو ایک کو پھر ان کا قویز بھی ہوگا اب آئی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کی ورکشاپ شروع ہوئی اور آپ کو یوزر ایڈی پاسوٹ نہیں ملا تو تب آپ نے کیا کرنے تب آپ نے یہ کرنے کہ یہاں پر آ جانا ہے جی گوگل کے اوپر پھر سے اور یہاں پہ لکھنا ہے اے آئی او یو ریجنل آفیس یہ لکھنے آپ نے یہاں پہ ایک پی ڈی ایف آپ کے پاس آئے گا بھئی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے اب دیکھیں اب میں اپٹ آباد میں کا رہائش ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس آگے ای میل ایڈریس جی تو جیسے آپ یہاں سے جو ہے اپنا یہ والا ای میل کاپی کریں گے اس کے بعد آپ اپنے جی میل کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ کمپوس کے بٹن کے اوپر کلک کریں کمپوس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے بھیجنا کس کو ہے تو آپ نے اپنے ریجنل آفیس کا ای میل یہاں پہ لکھنا ہے تو میں نے یہاں سے اپنا یہ ای میل یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی کاپی ای میل ایڈریس یہاں پہ آگیا میں نے یہاں پہ اپنا ای میل پیسٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے سبجکٹ لکھنا ہے سبجیکٹ میں میں لکھوں گا یہاں پر lms password required یہاں پر میں نے یہ لکھ لیا نیچے جو ہے آپ اپنا جو ہے میسیج لکھیں گے ٹھیک ہے کہ سر میری ورکشاپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں ورکشاپ سٹارٹ ہو چکی ہیں اور مجھے یوزر آئی ڈی پاسورٹ نہیں ملا ٹھیک ہے کائنڈلی مجھے یوزر آئی ڈی پاسورٹ دے دیں اس کے بعد یہ نیچے سینڈ کا بٹن نظر آ رہے اس کو پر کلک کریں یاد رکھئے گا ساتھ آپ کی اگر ورکشاپ کا شرور جو ہے وہ یہاں پہ آ چکے اس کا سکرین شاٹ لے لیں یہاں سے اٹیج کرنے اور سینڈ کے بٹن کو پر کلک کریں گے بھائی آپ کو کچھ ہی ٹائم بعد یہاں پہ میسیج آ جائے گا کچھ اس طرح کا جی تو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے جو ہے یہاں پہ میسیج کے اثار میری ورکشاپ جو ہے وہ تین جولائی سے سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن مجھے جو ہے یوزر آئی ڈی پاسوڈ نہیں ملا تو کائنڈلی میرا یوزر آئی ڈی یہ ہے ٹھیک ہے سی ایم اس کاؤن کا پاسوڈ یہ ہے تو آپ کائنڈلی میرا جو ورکشاپ شرور ہے وہ آ چکے آپ مجھے جو ہے لیم اس کا یوزر آئی ڈی پاسوڈ بھیجنے تو یہاں پہ نیچے گر آپ دیکھیں نیچے گر آپ دیکھیں تو یہاں پر مجھے ریجنل کیمپس سے جو ہے یہ میسیج آئے حالانکہ یہ میرا اپنا ریجنل آفس نہیں تھا میرا اپنا جو علاقے کا ریجنل کیمپس ہے انہوں نے رپلائی نہیں دیا تو میں نے دوسرے کو کیا تو یہاں پہ دیکھیں السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آپ کا یوزر آئی ڈی یہ ہے پاسوڈ آپ کا یہ ہے تو آپ جو ہے اپنا جو ہے جا کر لاغن کر لیں تو اس طرح سے جو ہے آپ کو یہ جو پاسوڈ کا مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا اب تیسرے سٹیپ کو پر چلتے ہیں کے ورکشاپ لگانے کے لیے آپ دوبارہ سے میری ویب سیٹ کو پر آ جائیں ٹھیک ہے اے آئی او یو سٹوڈی ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھیں اے آئی او یو سٹوڈی ڈاٹ پی کے یا پھر آپ انا مقبال اپن یونویسٹی کی افیشل ویب سیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اسی جگہ میں آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہاں پر یہ ایل ایم ایس اکاؤنٹ کا آپ کے پاس ایک بٹن ہوگا آپ نے اس ایل ایم ایس اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جو آپ یہاں پہ ایل ایم ایس اکاؤنٹ کو اوپر کلک کرنے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے جی آگائی ایل ایم ایس پورٹل کا لنک آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا یہ نظر آئے آپ کو کلک ایر کا بٹن اس کے اوپر آپ کلک کرنے تو آپ لینے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو میں نے لاغن کے اوپر کلک کیا جسے آپ لاغن کریں گے یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کو یوزر نیم یونیورسٹی کی طرف سے دے دیئے گیا ہے وہی والا آپ نے یہاں پر لکھ لینے دیکھیں جب آپ کی ورکشاب شروع ہوتی ہے تو آپ کو میسیج بھی آتا ہے کہ آپ کا ایل ایس اکاؤنڈ کا یوزر آئی ڈی پاسورڈ یہ ہے جو تو میں نے اس صورت میں بتایا جب آپ کو یوزر آئی ڈی پاسورڈ نہ ملے تو چلا ہم یہاں پر میں اپنا یوزر آئی ڈی لکھ لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے اپنا یوزر آئی ڈی لکھا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو سٹوڈنٹ آئی ڈی ہوتے ہیں اس کے آگے ایٹر ایٹ آف اے آئی ڈی 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 کے لگائیں گے یہ آپ کا یوزر آئی ڈی بن جائے گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پاسورڈ لگانا ہے جو کہ آپ کو ملا تھا یونیویسٹی کی طرف سے پھر سائن ان کر لینا ہے سائن ان کرنے کے بعد آپ نے یس کر لینا ہے جیتر سٹوڈنٹ جیسی آپ یس کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے لیمیس اکاؤنٹ اوپن ہو چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ کی ورکشاپ کیسے ہوتی ہیں آپ نے موبائل کے اوپر اگر لگن کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ لگن کرنے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس ورکشاپ کو اوپن کر لینا ہے فار ایکزامپل میری یہ چھاسی گیرہ کی ورکشاپ ہے آج تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جس دن آپ کی ورکشاپ ہوگی اس ٹائم آپ نے اوپن کرنے ہے ٹائم بھی آپ نے دیکھنے اب یہاں پہ دیکھیں ڈیلی بیسز کے اوپر آپ کی ورکشاپ ہوں گی یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ نے چلے جانے جی اپنے پلی سٹور کے اوپر اور وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی مایکرو سافٹ ٹیم آپ نے ٹیم کو انسٹال کرنے اس میں بھی اسی طرح سے لگن کرنے جیسے میں نے ابھی یہاں پہ لگن کرنے اور اس کے بعد پھر آپ نے آ جانے یہاں پر دیکھنے جی یہاں پہ یہ دیکھیں جس کا کوڈ یہاں پہ لکھا ہے یہاں کی ورکشاپ ہے جیسے یہ چھاسی پندر ہیں میں نے چھاسی پندرہ کے اوپر کلک کیا یہ میری ایک ورکشاپ ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اوپر سمسٹر بھی دیکھنا ہے آٹم ٹو تھوزن ٹونٹی تھری لکھو گا یہ میں آپ کو پرانہ لکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں پہ کوڈ آئیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ لنک اینیبل نہیں ہے ٹھیک ہے جس وقت آپ کی ورکشاپ سٹارٹ ہوگی یہ نو بجے کا ٹائم تھا نو بجے آپ یہاں پہ آئیں گے دو منٹ پہ لیں گے یہ لنک آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بلیو سا ہو جائے گا اس کے پر آپ کلک کریں گے آپ کو کہے گا کہ آپ مایکروسافٹ ٹیم کے اوپر جانا چاہتے ہیں یا ایپ کے اوپر جانا چاہتے ہیں آپ نے مایکروسافٹ ٹیم کے ایپ کے اوپر چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ جا کر جو ہے اپنی ورکشاپ لگائیں یاد رکھے گا آپ نے ڈریکلی جو ہے سب سے پہلے جو ہے مایکروسافٹ ٹیم کے اوپر نہیں جانا یہاں پہ آنے اس لنک کو پر کلک کر کے جانے پھر دوسرے دن یہاں پہ کلک کرنا ہے پھر تیسرے دن یہاں پہ یہ آپ کی ڈیلی بیسز کے اوپر یہاں پہ ورکشاپ ہوں گی اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے یا اوپر سب سے اوپر اب اوپر کر دیئے انہوں نے قوز کو ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس قوز ہوگا یہاں پہ قوز کو پر کلک کریں گے چوبیس گھنٹو کے اندر یہ اوپن ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ یہ چوبیس جون کو اوپن ہوا تھا آٹھ پی ایم پہ اور پچیس جون کو آٹھ ایم پہ انڈ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس کو اٹیمٹ کر رہے ہیں دنگے تو ٹھیک ہے نہیں تو بٹن غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس بارہ گھنٹو کا ٹائم ہوتا ہے بارہ گھنٹو میں آپ نے کرنا ہوتے اور بیس منٹ کا ہوتے یہ کلیر ہو گیا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ رابطہ کر لیجئے گا یہ تھا آج کی وڈیو میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے نیچے کمنٹ باکس میں پیوچھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ